آن کو عطائیں کہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور سب کی یہی امید ہے کہ نئے سال کا جو سورج تلوہا ہے آج وہ ملک بھر میں خوشیاں لے کر آئے گا اور کسی کو کوئی غم نہ ملے سب کی یہی دعا ہے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ مختلف شہروں میں سال نوہ کو خوش آمدید کیا گیا رات بارہ بچتے کے ساتھ ہی کراچی لاہور پشاور حیدر آباد اسلام آباد راولپنڈی تمام ہی شہروں میں سال نوہ کی خوشیوں کے آمد ہوئی اور سب کی جانب سے خوش آمدید کیا گیا نئے سال کو اور اسی تمام صورتحال پر اور نئے سال کیسا گزرے گا اور کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں موجود ہیں فاطمہ رسول صاحبہ بہت شکریہ فاطمہ آپ کا وقت کا بتائیے گا نئے سال کیا کرا پاکستان کی عوام جو ہے وہ اچھے دن دیکھ سکیے گی معاشی طور پر یا خوشیوں کے طور پر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں زوڈی ایک سائنز تینکی سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو آپ سب دیکھنے والے کو میری طرف سے بہت بہت ہیپی نیو ایئر میری یہ دعا ہے کہ آپ سب کے لیے یہ سال خوشیہ لائے اگر ہم پاکستان کا زائچہ بناتے ہیں اس سال میں پاکستان کا جو اسینڈنٹ ہے وہ کیاپریکون بنتا ہے کیاپریکون کا جو دسوہ گھر ہے پروفیشن کا ایکانومی کا اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پاکستان کی ایکانومی بہت اچھی رہنے والی ہے انشاءاللہ اور یہی چیز منصر کرتی ہے آپ کے مطلب پورے ملک کے حالات پر پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ پاکستان کا کنسٹرکشن کا بزنس سپیشلی بہت زیادہ اپورٹس ترقی کرنے والا ہے انشاءاللہ اس سال میں تو پاکستان کی حالات مجھے انشاءاللہ اچھے ہوتے نظر آ رہی ہیں اس سال میں اچھا فاطمہ سیاست کی اگر بات کر لی جائے تو کیا لگتا کیا ہے آپ کو وزیراعظم عمران خان کی حکومت اس سال رہے گی پورا کرے گی اپنا ٹینئور یا پھر جلدی جو ہے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے گا یا کوئی اور جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ کمان سمحل لے گا نہیں نہیں پاکستان کی اگر ہم سیاست کی بات کریں تو عمران خان اپنے پانچ سال دیفینیٹلی انشاءاللہ پورے کرتے نظر آ رہے ہیں بالکل آرام سے سگون سے ایسا کچھ نہیں بننے والا کوئی پرابلم نہیں ہوتی نظر آئے فاطمہ یہ بھی بتائے گا کوویڈ کی وجہ سے زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل گزری ہے چند سالوں کی نیکسٹ یئر کوویڈ کے حوالے سے کوئی پریڈکشن کر سکتی ہے نیکسٹ یئر کوویڈ کا یہ ہے کہ مارچ تک تھوڑا سا یہی چلتا رہے گا لیکن مارچ کے بعد انشاءاللہ ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے سپیشلی پاکستان کو اور اگر ہم مطلب ورلڈ وائٹ بھی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی کافی ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ سال کافی زیادہ انٹرٹیننگ سال ہوتا نظر آ رہا ہے کافی ریلیف کا سال یہ مطلب یہ سال بہت ہی برڈن فری سال ہوگا انشاءاللہ پوری دنیا کے لیے اگر ہم دیکھیں پاکستان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو آفٹر مارچ اپریل اس سال میں کافی ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے اور پاکستان کی جو شو بیس ہے انڈسٹری وہ بہت ترقی کرتی نظر آ رہی ہے مطلب لوگ کام کی طرف راغب ہوں گی جو پچھلے سال میں لوگ مطلب سوشل میڈیا میں اور آن لائن مطلب نیٹ ورکنگ کی طرف ہی محصول ہو کر رہ گئے تھے اس سے ہٹ کر اچھا فاطمہ ہم نے یہ دیکھا کہ سال نو کے آغاز پر ہی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم اسمعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس سال مہنگائی میں کسی حد تک کچھ کمی آ سکے گی یا نہیں مہنگائی میں بالکل کمی آئے گی آفٹر ایپرل تھوڑا سا ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے اور سپیشلی آفٹر سبٹمبر پاکستان کو کافی زیادہ ریلیف ملے گا انشاءاللہ مہنگائی کی حوالے سے اچھا فاطمہ اگر بات کی جائے سپورٹس کی دنیا کی تو اور خاص طور پر کرکٹ کی اگر بات کی جائے پاکستان میں تقریبا ہر شخصی کرکٹ کو فالو کرتا ہے تو پاکستان کے لیے گزشتہ سال جو ہے وہ کرکٹ کے حوالے سے بڑا اچھا رہا آپ کیا سمجھتی ہیں آنے والے سال جو ہے دوہزار بائیس جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ کے لیے کیسا رہے گا یہ دیکھیں جی ایک کرکٹ کے حوالے سے اور سپورٹس کے حوالے سے یہ سال بہت زبردست جانے والا ہے اس سال میں پاکستان کو کرکٹ کے حوالے سے بہت خوشخبریاں ملتی نظر آ رہی ہے یہ سال کرکٹ میں بہت انشاءاللہ اچھا آپ دیکھیں گے ایسی مطلب کوئی پرابلم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے سپورٹس کے حوالے سے اچھا فاطمہ اگر بات کی جائے ہاکی کی قومی کھیل ہے لیکن اتنی کامیابیاں نہیں مل سکی ہیں پاکستان ہاکی کو پچھلے کئی سالوں سے تو دوہزار بائیس میں کچھ تبدیلی آتی نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیں ہاکی میں تو ایسا ہی چلتا رہے گا لیکن اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تو کرکٹ ہمیں کافی امپروف ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن ہاکی ایسا ہی چلتا رہے گا ہاکی میں ایسا کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تو کیا سمجھتی ہیں چین اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو ایک سر جنگ کا سامنا ہے امریکہ اور چین کے لے کر پوری دنیا کو دیکھیں امریکہ اور چین کا جو ہے وہ اختلافات ایکسٹریم پکڑتے افکورس نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جنگ کی طرف صورتحال بالکل جاتی نظر نہیں آ رہی وہی اختلافات سخت ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ پانچویں گھر میں ٹورس بیٹھا ہمیں نظر آ رہا ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے جو تعلقات اگر آپ دیکھیں تو وہ اگر ہم انڈیا کے ساتھ تھوڑے سے ریجٹ اور سخت ہوتے نظر آ رہے ہیں مطلب اپنے اپنے نظریات کو لے کر کافی زیادہ سٹبنس ہمیں نظر آئے گی لیکن پاکستان اور امریکہ اور چینہ کے اختلافات ایکسٹریم پر جاتے نظر آ رہے ہیں لیکن جنگ وغیرہ کے صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے آپ نے بھارت کی بات کی فاطمہ تو کیا بھارت میں مودی کی حکومت آگے دوبارہ متقب ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو بی جی پی کی حکومت یا پھر کانگریس کو آگے موقع ملنے والا ہے دیکھیں وہ تو الیکشن کی دیٹس پر منحصر کرتا ہے لیکن کانگریس کافی حد تک پبلک کا اعتماد قائم کرنے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے مودی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن جو الیکشن کی دیٹس منحصر کرتی ہے کہ کون مطلب اقتدار میں آ سکتا ہے اچھا فاطمہ پاکستان کی بات کرنا چاہوں گی حکومت سے جو ہے موجودہ حکومت کی مہنگائی سے سب پریشان ہیں آپ کے سمجھتی ہیں آپ آنے والے وقتوں میں دوسرے کوئی وزیر آزم دیکھ رہی ہیں یا کوئی کیا دیکھ رہی ہیں نہیں بلکل اگر ہم مطلب یہ سال یہ حکومت تو پوری ہوتی نظر آ رہی ہے میں بھی عمران خان صاحب ہی وزیر آزم ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کی ڈیٹس پر لیکن اور کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا اگر ہمیں عمران خان کے علاوہ بات کرے تو پیپل پارٹی جو ہے وہ سندھ میں کافی اقتدار پکڑتی نظر آ رہی ہے پیپل پارٹی ہی ہے جو کمپیٹ کرتی نظر آ رہی ہے حکومت کو اس کے علاوہ نون لیگ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ نون لیگ کے اندر ہی کافی اختلفات اور پارٹی بازی نظر آ رہی ہے اچھا فاطمہ آپ نے نون لیگ کی بات کی تو کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سال واپس آئیں گے پاکستان نہیں واپس آتے نظر نہیں آ رہے لیکن ان کو ان پر جو کیسیز ہیں ان میں کافی ریلیف ملتا انہیں نظر آ رہا ہے ان کے صحت میں تھوڑی سے بہتری نظر آ رہی ہے لیکن ان کو اپنے کیسیز میں ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے لیکن پاکستان وطن واپسی کی ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے اچھا فاطمہ میں بہت شکریہ فاطمہ میں نیوئیر کے حوالے سے ہمیں بتا رہی تھی اگلا آنے والا سال کس طرح گزرے گا عوام کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے